رمتہ رام جپور پرانی اب تو سن لے رام کہانی اپنا اتماع کبیر پرمیشور جی وہ پورا پرماتماع ہیں اللہ اکبر ہیں اللہ کبیر کہو چاہے کبیر اللہ کہو گوڑ کبیر کہو کبیر صاحب کہو اللہ اکبر کہو اللہ کبیر یا اکبر ایک ہی بات ہے ایسے اپنی پیاری آتماعوں کو پھر سے ست مارک پر لگاتی ہیں ان کی بیٹری چارج کرتی ہیں اپنا اتماع کیسا ہے بھگوان اور کون ہے پرماتماع پہلے تو ہم اپنے شدگرنتوں سے پیچانیں گے کہ کیسا ہے بھگوان جیسے پویتر ہندو دھرم کے اندر چاروں ویدوں کو ایتھینٹک مانتے ہیں کہ ویدوں میں جو لکھا وہ فائنل ہے لیکن وید ویدوں کا جو لیک ہے مول پارٹ سنسکرد باسا میں ہے اپنا اتماعوں گیان جو ہوتا ہے گیان وہ کسی بھی باسا میں ہو گیان تو گیان ہی ہوتا ہے جیسے ہم اپنی چاہے اریانوی باسا میں بول کر وہ بات بتا دیں اور چاہے جس باسا کو کوئی سمجھتا ہو اس میں بول کر بتا دیں وہ گیان سریشت ہو یتھارت ہو تو اس کا سمجھنا اوسک ہے اب ایک باسا کو جان لینے سے ویدوان نہیں ہو جاتا جیسے سنسکرد باسا کو جانتے تھے براہمن ورگ اور انہی کو پہلے ستیو گتریتا دعا پر تک انہی کو سکسا گرہن کا آدیش تھا دوسرے ورگ کو نہیں تھا ورن کو نہیں تھا پرماتمہ چاروں یگوں میں آئے ہیں ست یگ میں ست سکرت نام سے آئے تب اس منو جیسے مریشیوں سے ملے برمہ سے ملے وشنوں سے ملے سیو جی سے ملے ان کو یتھارت گیان سمجھا ہے انہوں نے دھان سے سنا لیکن بعد میں کال نے ان کی بودھی کو بدل دیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو تینوں نے بگاوت کر دی بگوان کی بانی کو اس وکارہ نہیں منو جی نے بھی پرماتمہ کا نام بگاڑ دیا کہ یہ وام دیو ہے وام مانے اُلٹا اُلٹے ارث کرنے والا کیونکہ کبیر پرمیس پر کہتے تھے میں پرماتمہ ہوں تو اس بات کا بہت بزاک اڑاتے تھے وہ کہ یہ بگوان ہے یہ برمہ وشنوں میں سے بھی اوپر مانتا ہے مینٹل ہے مینٹل وہ کہا کرتے ہیں کہ بگوان تو نراکار ہے پرکاس ہی پرکاس ہے پرماتمہ کہا کرتے ہیں کہ اوپر بھی میں ہی ہوں نیچے بھی میں ہی ہوں دو ہوں ٹھوڑ پر میں ہی ہوں تو اس کا نام وام دیو رکھ لیا وام دیو وام مانے اُلٹا اُلٹی خوپڑی والا وام دیو اُلٹی خوپڑی والا بگوان نہیں مانا کہنے کا بھاو کسی نے نہیں مانا پرماتمہ کو پرماتمہ پرماتمہ تریتہ یگمہ من اندر وہ پرماتمہ آئے اور اپنا اتھارت دیو کی جو کرتے بگتی ان کی دینا ہوا ہے مکتی ان تینوں دیوتاؤں کی چھسو ورس پہلے پرماتمہ نے بتایا تھا کہ درگا ان کی ماتا ہے اور کال ان کا پتا ہے لیکن اس میں ان برامن ورگ کے جو گروپت پر برازمان تھے بگتی انہوں نے پرماتمہ کا گھور ورود کیا اور کروا دیا جنتا سے اور کہا کہ کبیر تو اے سکسیت ہے یہ کیا جانے سنسکرد باسا کو یہ تو جلہا ہے دھانک ہے ہم برامن ہیں ہم نے سنسکرد کو پڑا ایسا کچھ نہیں لکھا ہوئے ان پرانوں میں یہ سرویشور ہیں مہیشور ہیں کوئی ان کے ماتا پتانی مرتون جہے ہیں کالج جہے ہیں آج تک مورک بنا رہے تھی ہمارے کوئی سنسکرد باسا کے جاننے والے اور پرماتمہ نے چھسو ورس پہلے لکھا تھا کہ ان کی جنم مرتون ہوتی ہے ان کے ماتا پتا ہے آپ سن رہے تھے جکتگرو تتو درشی سنت رامپال جی مہارات جی کے منگل پروجن ادھک جانکاری کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.jagatguru.org سنت رامپال جی مہارات جی کے شب آشیوات سے پوری ویشو بھرمی پانسو سے بھی زیادہ نام دکھشا کے اندر ہیں جن پر سنت رامپال جی مہارات جی دوارہ آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتا کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222-880-541 8222-880-541 8222-880-541